یوکے کے ڈاکومنٹ اپلوڈ کے حوالے سے کافی ساری کیوریز ہیں کہ جب ہم اپنا آن لین ویزا فائل کر لیتے ہیں چاہے وہ سٹیڈی ویزا ہے ایون دو وہ ویزٹ ویزا ہے سکلڈ ورک ویزا ہے تو کیا ہم اپنے ڈاکومنٹس خود سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا ہمیں وی ایف ایس میں جا کے اس کی سروسز لینی پڑیں گی ان ڈاکومنٹس کو سکین کروانے اور اپلوڈ کروانے کے لیے تو اس میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو خود سے اپلوڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس موبائلز ہیں سب کے پاس بہت اچھے جہاں سے آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں ایپس اتنی اچھی ہیں جیسے کیم سکین ہے تو وہاں سے آپ اپنی فوٹو کو سکین کر کے پی ڈی ایف جے پی جی یا کسی بھی موڈ میں آپ اس کو پہلے دیکھ سکتے ہیں تسلی کے ساتھ کے سکین ٹھیک ہویا کہیں پہ کوئی کٹنگ تو نہیں آرہی کہیں پہ کو بلر تو نہیں ہو رہا تو دن آپ اس کو پراپر اس کے فارمیٹ میں اپلوڈ کر کے اپلوڈ کر کے اس کا ویو بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈاکومنٹ پراپر سکین ہویا ہے یا نہیں ہوا تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ اپنا ویزا آنلین اپلائے کرتے ہیں تو نارملی سارے اپنے کنسلٹنٹ سے کرواتے ہیں اگر خود بھی کرتے ہیں تو وہ کسی کے ڈوائس لے رہے ہوتے ہیں چلیں ویزا فائل کی حد تک آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کروائیں اگر آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ وی ایف ایس سے سکین جا کے کروائیں تو وہ آپ کا برا ہی چاہتا ہے برا کیوں چاہتا ہے اگر وہ آپ کا بلا چاہتا ہوتا تو وہاں پہ جو لگنے والے پانچ سے سات ہزار پاکستانی روپیز ہیں وہ آپ کے بچاتا خود سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتا یہاں آپ کو گائیڈ کرتا تو آپ نے کرنا کیا ہے جیسی آپ کو آنلین ویزا فائل ہو جائے تو آپ نے وی ایف ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا جی ڈبلی ایف نمبر جو آپ کی ویزا اپلیکیشن کے ہر پیج کے نیچے لکھا ہوتا ہے اور آپ کی جو افیشل ای میل ہے جس سے ویزا اپلائی ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ریکوائرڈ ہیں اب وہاں پہ اس کی سپریٹ بنی ہوتی ہیں پورشنز ہیں جیسے ایڈوکیشنل ایویڈنس میں آپ اپنے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ میں ٹرانسکریپ ڈگریز یہ ایڈ کر سکتے ہیں فنانشل ایویڈنس میں آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرنز کو ایڈ کر سکتے ہیں اڈیشنل ڈاکومنٹ میں آپ اپنا پاسپورٹ اپنا کوئی افیڈیوٹ ہے یا کوئر چیز ہے جس کو آپ اس میں ٹریول ہسٹری ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کو اٹیج ڈاکومنٹ کریں گے سپانسرشپ ایویڈنس میں وہاں سے انویٹیشن لیٹر آپ کا یونیورسٹی کا کیس لیٹر آپ کا سکلڈ ورک کا کاؤس لیٹر یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ میں آپ اپنا جو ہے وہ جو آپ کا آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ اٹیج کر سکتے ہیں اس کی سیلڈی سلپس اٹیج کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ وہ لگا سکتے ہیں نیچے ٹی بی سیٹیفکیٹ میں آپ اپنا ٹی بی سیٹیفکیٹ اٹیج کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کوئی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کچھ بھی اس میں نہیں کرنا آپ نے آپ نے پہلے ڈاکومنٹس کو اچھے سے سکین کرنا ہے سکین کر کے ون بائی ون آپ نے سپریٹ سے ان کے پروپر نام رکھ کے فائلز کے تو آپ نے اپلوڈ کرتے جانا ہے اور پھر سب کو دیکھ لیں اگر آپ کو تسلی ہو کچھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ویو میں دیکھ لیں کوئی پرابلم نہیں آرہی تو اپلوڈ کر دیں جب ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کر کے گلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جگہ پہ نیا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں بیفور دی ڈی آف یور بائیو میٹرک جب آپ کی وی ایف ایس کی بائیو میٹرک ہے اس سے ایک دن پہلے تک آپ اپنی یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے اپڈیٹڈ اپائنٹمنٹ لیٹر پرنٹ نکالیں اپنی چیک لیسٹ ساتھ لیں اور پاسپورٹ لیں اور وہاں پہ چلے جائیں اور جا کے سمپل اپنی بائیو کروائیں اپنی فوٹوگراف دیں اور واپس آ جائیں وہاں پہ نہ لائن میں لگنا پڑے گا ڈاکومنٹ کی کوپیز نہیں کروانے پڑیں گے اس کو سکین نہیں کروانا پڑے گا اپلوڈ اور پھر وہاں پہ کیسے اپلوڈ ہوتا ہے وہاں پہ بلک میں لوگ آئے ہوتے ہیں کسی ٹائم پہ ڈاکومنٹ سے سکین بھی نہیں ہوتا تو آپ اس سروس کو آپ کے پیسے بچیں گے اور آپ کی اپنی تسلی ہوگی کہ ہم ان کو ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی question ہو یا اس میں سمجھ نہیں آ رہی کوئی problem ہے تو وہ مجھے comment box میں پوچھ سکتا ہے تو میں اس کو proper guide کر دوں گا Thank you so much